اللہ سے توفیق مانگتے ہیں تصمیعیں پڑھتے رہیں تصمیعیں کنشتی ہیں آدمی کو مردے کو جیدر پھینک دے بد وہ پڑھ جائے گی جیدر پھینک دے ہل نہیں سکتا زندہ آدمی حلقت کرتا تو ذکر ادکار سے دل زندہ ہوتا ہے یہ بچوں کو سکھائیں اولادوں کو سکھائیں ایک ایک تصمیع دلوشریف کی ایک تصمیع لا الہ الا رات کو سوئے صبح سوئے ان کو صورت قرآن کی ضرور پڑھوائیں جو مستقل صورت پڑھتا اس پر جادو چیزیں اثر نہیں کرتے ان کے گھر میں خود بھی پڑھے صورت فاتحہ تین دفعہ تینوں کل یا چاروں کل صبح شام پڑھے جڑکوں کو پڑھا ہے پھر سکول بھیجے ایک تصمیع پڑھو دلوشریف کی پاس بھی ہو جاؤ گیا رحمت آئے گی اور انسان کو سائے جن بھوت ہوتے ہیں جادو ہوتے گھر میں مستقل وظیفے سے اثر پیدا ہوتا ہے آپ ایک چیز مشکل کرے گی کھائیں آپ کے خون میں ایسا اثر پیدا ہو جائے گا جو چیز لڑے گی خود ہی مر جائے گی کہتے ہیں کہتے ہیں خون میں ایسا مچھل لڑے بچو لڑے مر جاتا ہے ایک آدمی ایسا تھا وہ ایسی چیزیں کھاتا تھا کروئی کہتے ہیں مجھے بچو سام پسن نہیں کہتا وہ لڑے خود ہی مر جاتے ہیں میرے خون میں ایسا اثر ہوتا ہے میں ایسی چیزیں کھاتا ہوں دیکھا تو انسان اگر مر جائے دل اس کا مر جائے تو بس مصیبت ہے آقا جی کہ ذکر نہیں کرتا ہے اس کا دل وہ مر جاتا ہے میت کہا ہے جو ذکر کرتا ہے مثل الحی وہ زندہ ہوتا ہے مطلب زندہ تو سب ہیں اس کے دل میں شعور پیدا ہوتا ہے ایمان والی زندگی ملتی ہے اس کا زندہ ہونے کا یہ مطلب ہے تو ذکر اذکار سے ہر وقت مارک اٹھائی بچوں کو کر اب اتنے بڑے بڑے ان کو مارک اٹھائی کی جاتی ہیں پتہ ان کو سب ہے لیکن ان کو طریقہ نہیں بتا ہے علاج کا آقا جی کہا مجھے کچھ نہیں کہا ہوا بزرگوں سے مجھے پتہ سب جانتے ہیں اچھے برے کو بس میں زیادہ نہیں کہا اچھا برے بس تصویر پڑھو برکت رحمت ہوگی کہتے ہیں وہاں ہوئی ہے